اللہ علیکم گائز کے حال ہیں سب خیریہ سے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو جی میں ہوں آپ کا اپنا شہری پینڈ ہوں تو جی آج ہم آئے ہیں این ایڈر بلاک کے ساتھ جو کہ آپ کا پتہ ہے کہ کراچی کے اندر جو سمندری طوفان آ رہا ہے اس کا بہت چرچہ ہوا ہوا ہے اور آج کل تو جو ہے نا ہائی ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور بہت سارے ایریاز خالی کرا دیئے گئے ہیں قریب قریب والے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے سی ویو کے قریب جو ہے نا ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے پاکستان کا بہت بڑا فیمس شاپنگ مال ہے اس کو بھی آج جو ہے نا بند کرا دیا گیا ہے اسی خطرے کے پیشے نظر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی امارتیں تھیں اور جو بھی فوڈ کارنر تھے ریسٹورنٹ تھے وہ سارے آج بند کرا دیئے گئے ہیں کیونکہ جو سمندری طوفان کا خطرہ کافی بڑھ چکا ہے اور جو ہے توفان جو ہے نا وہ کراچی سے تقریبا 350 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے اور کیٹی بندر کے قریب قریب تو پہنچ چکا ہے وہاں کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور کراچی کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے اور کراچی کے اطراف جو کلیفٹن ہو گیا سی ویو کے قریب قریب جو بھی راستے تھے ان سب کو جو ہے نا بند کر دیا گیا ہے اور جو بھی ساتھ ریزیڈنس وغیرہ تھے ان کو الیٹ کر کے ان کو وہاں سے شفٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو وارننگ بھی دے رہی ہے کی ایم سی سی ڈی اے اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ساتھ ان کے بلدیات کے مل کے کیونکہ سیچویشن بہت گمبیر ہو چکی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کو شد نظر بھی آ رہا ہے کہ سمندر کیسے بپرا ہوا ہے کیونکہ سمندر کے قریب تو جا نہیں سکتے ہیں وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ادارے سارے جو نا الٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ساری پولیس کی نفریاں اور سارے جو نا ادارے فوج وغیرہ وہاں پہ تائنات ہوئی ہے کیونکہ آگے جانے دے نہیں رہے اس لیے آج جو نا میں یہاں کھڑا ہوکے جو نا ولک بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پیچھے سے کچھ منظر دکھا سکو اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دور سے سمندر نظر آ رہا ہے اور اس کی لہریں کیسے بپری ہوئی ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں سمندر کو شاید ہو سکتا ہے اس میں نظر نہ آئے توڑا کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا بپرا ہوا سمندر اور اس کی لہریں کہاں سے کہاں تک آ رہی ہیں اللہ تعالی خیر کرے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جو آپ کو سامنے بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہیں دو بیلڈنگ ہیں اس کے نیچے یہ ہیپر سٹار جو کہ یہاں کا اس سائیڈ کا بہت مشہور معروف شاپنگ والا ہے اس کو بھی بند کرا دیا گیا ہے اس کی بیسمنٹ وغیرہ اوپر بھی سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے شاڈ ڈاؤن کرا دیا ہے اس کو اسی پیش نظر کیونکہ ہائی الٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے قریب قریب تو پانی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ایریاز لگتے ہیں وہ سارے بند کرا دیا گئے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے قریب قریب جو روڈز ہیں وہ بھی بند کر دیا گئے ہیں قریب قریب والے اس کے نزدیک جو بھی روڈز لگتے تھے نا وہ سارے بند کرا دیا گئے ہیں کچھ روڈز چل رہے ہیں جو کہ وہاں کے ریائشی ہیں ان کے آنے جانے کے لیے روڈز جو ہے نا انہوں نے کھولے ہوئے ہیں پر خطرہ بہت بڑھ چکا ہے سوفان کے پیش نظر ہمیں بہت ساری چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بہت ساری چیزوں کا شارٹ فال ہو رہا ہے جیسے بھی دیکھیں جو آج کی نیوز تھی اس میں یہی تھا کہ بجلی کا بھی بہت شارٹ فال آ رہا ہے کیونکہ جو ایلن جیز تھی نا وہ سمندر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان کے جو جہاز ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے وہاں سے سپلائی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آج کا تو یہی تھا کہ تقریبا کوئی سات سو میگا وارٹ کروس کر چکا ہے جو شارٹ فال ہے بجلی کا سات ہزار سوری میں کریکٹ کرتا ہوں کوئی سات سو بول رہا تھا سات ہزار میگا وارٹ کروس کر چکا ہے اسی صرف سمندر کے پیش نظر اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر متاثر ہو رہی ہیں ضروریات زندگی اور انسان کا جو ہے نا وہاں جن کے اپنے گھر ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف میں ہیں اور جو دوسرے سائیڈ پہ ہیں کراچی سے دوسری سائیڈ پہ ہیں تھٹا بدین یہ سائیڈ پہ وہ تو بہت زیادہ ہی متاثر ہو چکا ہے ابھی تک کی نیوز کے مطابق تقریبا کوئی نوے ہزار فیملیز جو ہے نا وہاں سے ہجرت کر چکی ہیں سیف جگہ پہ ان کو پہنچا دیا گیا آپ خود سوچیں نوے ہزار فیملیز میں کتنا لاکھ بندے متاثر ہو رہے ہیں اور شہر کراچی کے تو یہ بھی تقریبا لاکھوں تک پہنچ جائیں گے کیونکہ دیکھیں سمندر میں جو روز اپنی روزی تلاش کرتے ہیں مچہرے ہو گئے دوسرے بہت سارے بندے ہو گئے تو ان کا بھی جو ہے نا روزی پانی جو ہے نا بہت متاثر ہو رہی ہے مطلب اس نے جو ہے نا بہت بہبال پھیلایا ہوا ہے پورے کراچی کے اندر پورے کراچی کو یہ رٹ رٹ کر دیا گیا ہے یہاں کے بل بورڈ سائن بورڈ سب اتار دیئے گئے ہیں اسی خطرے کے پیش نظر اور گورنمنٹ بہت اچھے اقدام کر رہی ہے سارے ادارے متحد ہوئے ہوئے ہیں ایک ساتھ اور کام کر رہے ہیں اس پر کہ زیادہ کم سے کم مستان ہو اس سے پہلے جو ہے نا احتیاطی تدابیریں اختیار کی جائیں انہوں نے کھولے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پورا مین ڈیفینس کا انٹرنس ہے یہاں سے روڈ کھولے ہوئے ہیں پر آگے روڈ بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے تو اب جو ہے نا عوام جو ہے وہ زیادہ ان پارکوں کا رخ کر رہی ہے کیونکہ سی ویو سائٹ پہ تو جانے ہی نہیں دے رہے ہیں تو ان پارکوں کا رخ کر رہی ہیں ابھی ان پارکوں میں ہی آ رہی ہے عوام کیا کریں جب وہاں سے جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کی جو وہ ہے بند کر دی گئی ہے تو سافر زیادہ عوام ادھر ہی آئیں گی فیملیز آپ سامنے سمندر دیکھ سکتے ہیں کتنا بپرا ہوا ہے اس کی لہریں دیکھیں یہاں سے کبھی بھی نظر نہیں آتی ابھی دیکھیں کتنا لہریں نظر آ رہی ہیں اس کی سمندر کی اللہ خیر کرے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے چلتی ہیں اس کی ہسٹری پہ جو ابھی یہ توفان جس نے جو اتنا تہلکہ مچایا ہوا ہے پورے کراچی کے اندر ایسے سمجھا ہے آدھے سندھ کے اندر جو اتنا تہلکہ مچایا ہوا یہ ہے کیا یہ جو سمندری توفان ہے یہ جو اس کو ابھی نام دیا گیا ہے وہ بائپر جوئے کا نام دیا گیا ہے جو کہ ایک بنگالی بنگلہ دیشی زبان کے لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آفت آفت زدہ آفت جو پچھلے سال لاسٹ ایئر میں آیا تھا یا آئی تنگ کسی سال کے سٹارٹ میں ہوا تھا یا دسمبر کے اندر یا اس سے پہلے ای تنگ اتنا کوئی ہسٹری مجھے پوری یاد نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے ٹکرایا تھا تو اس سے جو ہے نا اس کا نام جو آنے والا جو ابھی آ رہا ہے تو اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ بائپر جوئے رکھا گیا ہے بنگالی زبان میں اس کا مطلب ہے آفت اصل میں کچھ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جو طوفان بنتے ہیں جو جنوبی ایشیا ہے نا ایشین ممالک اریبین سی میں جو بھی بنتا ہے نا سمندری طوفان تو جس ملک سے وہ ٹکراتا ہے تو وہی ملک اس کا نام رکھتا ہے کہ اس نام سے ہوگا یہ قانون بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنی مطلب کہ ایشین اریبین سیز ہیں اور ایشین کنٹریز نے تو اس حساب سے اس کا نام دیا جاتا ہے جو کہ ابھی جو ہے نا یہ جو نام ہے یہ بنگالی نام دیا گیا ہے اس کو بائپر جوئے آفت جو کہ واقعی اس نے جو ہے نا آفت پھیلائی ہوئی ہے ہمارے ہاں اور اتنا دہشت اور اتنا دھرا کے رکھا ہوا ہے اس نے ہمیں جو بائپنے گکہ جو بائپنے گکہ موسیقی